اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو ابھی یہ ویڈیو آپ کی لئے ہے میں نے اور ہی ویڈیوز بنائی ہیں ابھی اس ویڈیو میں ہم سرو کر رہے ہیں سمجھ رہا ہے کار اور سمیں کو اس کے ایک ویڈیو کو ہم بنا چکے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کے سروات کے کچھ کو سنس کو بتایا ہے سمجھایا ہے آج اس ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے کچھ اور ہی مہتبور پرشنوں کے بارے میں تو چلیے سروات کرتے ہیں ایک ساتھویں پرشنے سے جو کی ایک بہت اچھا پرشنے ہے کہا گیا ہے کہ یتی چالیس پرس تدھا اور پچاس لڑکے چھ گھنٹے پردن کام کر کے کسی کام کو چھ دن میں کر سکتے ہیں تو آٹھ پورس اور بیس لڑکے سات گھنٹے پردن کام کر کے اس سے آدھے کام کو کتنے دن میں کریں گے جبکہ ایک لڑکا جتنا کام پانچ گھنٹے میں کرتا ہے اتنا ہی ایک آدمی تین گھنٹے میں کرتا ہے تو یہ سوال بہت زیادہ مسئل طریقے سے بتائی گئی ہے پھر میں اس کو آپ کو آسان کرنے کے لئے سروات بتاتا ہوں یہاں پہ دیا گیا ہے جبکہ ایک لڑکا جتنا کام ایک پانچ گھنٹے میں کرتا ہے تو یہاں پہ ایک لڑکا پانچ گھنٹے میں کام ایم ڈی ایچ لگا رہے ہیں تو بیٹیوں کے سنگیا اس کو گھنٹوں کے سنگیا اور اور ایک آدمی ایک مین جتنا کام تین گھنٹے میں کرتا ہے یہ برابر ہے تو یہاں سے ایک سے ایک کینسل کرتے ہیں یہاں پہ پانچ بی برابر تین ایم یہ جو سنبند ہے یہی سب سے زیادہ مہتفور انہیں پوری سوال میں آگے جتنے بھی سوالیں آئیں گی ایسے ہی سنبند آپ کو خوش نہ ہوگا ویسے بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تین لوگوں کی بیج میں سنبند بنا کر دکھا رہا تھا اور ابھی چلی آگے پڑھتے ہیں اس کوششن میں کہا گیا کہ چالیس پرس اور پچاس لڑکے جب چالیس پرس اور پچاس لوگوں کی بات کی جارہی ہیں ان کو پلس کرنے کی بات کی جارہی ہے تو چالیس پرس اور پچاس لڑکے تو چالیس پرس اور پچاس لڑکے چھ گھنٹے میں کام کر رہے ہیں پہلے ان کو پورسوں میں بدل دیتے ہیں یا پھر لڑکوں میں بدل دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پانچ لڑکے برابر تین پرس ہے پاندھامہ پچاس لڑکے برابر تیس پرس بن جائیں گے بڑے آرام سے تو اس کو آرام سے بڑھا لے سکتے ہیں چالیس پورس یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پانچ لڑکے برابر تین پورس تو پچاس لڑکے برابر یعنی جیرو بڑھا دیا تو اس جیرو بڑھ جائے مطلب تیس پورس یہاں پہ بن جائیں گے پچاس تیس چالیس تیس ستر پورس یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایسے ہی پہلے پورس میں بدلاؤ کر لیتے ہیں یہ جو دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جیسے آٹھ پورس اور اور بیس لڑکے ہیں تو ان میں بدلاؤ کریں گے تو آٹھ پورس کیسے رہنے دیتے ہیں اور بیس لڑکے پانچ لڑکے برابر تین بیکتی ہیں تو بیس دیکھیں پانچ چو کے بیسس میں چار سے گڑا ہو رہا ہے تو چار گنا لڑکوں کو لینا ہے تو چار گنا یعنی کی چار تیاں بارہ یہاں پہ بارہ پورس بنیں گے مسکل ہو گیا ہوگا تو ایک لڑکا برابر تین بٹے پانچ مین یعنی کی پورس پانچ نیچے آ گیا تو اسی ایک لڑکے کی جگہ پہ یہی رکھ دیں گے تو ہم کو کیا ملے گا گوڑتے بیس ہو گیا تو چار سے پانچ چو کے بیس چار تیاں بارہ تو بارہ پورس آ گیا تو بارہ آٹھ بیس پورس یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو سوال کو فیر سے سمجھتے ہیں کہ چار پورس آ چالیس پورس آ پچاس لڑکے چھے گھنٹے پر دن کام کر کے تو چالیس پورس پچاس لڑکے بن گئے ہیں ستر پورسوں کے برابر اور یہ پر دن کام کر رہے ہیں چھے گھنٹے چھے گھنٹے کام کر کے کسی کام کو چھے دن میں کر سکتے ہیں تو چھے دن میں کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چھے دن لکھ دیا اور کسی کام کو کرتے ہیں یہاں پہ ایک کام کو لیتے ہیں کیونکہ آگے ابھی آدھے کام کی ضرورت پڑھنے والی ہیں تو آٹھ پورس بیس لڑکے یعنی کہ ٹوٹل ہو گئے بیس پورس یہ سات گھنٹے کام کر کے آدھے کام کو کتنے دن میں کریں گے سات گھنٹے پر دن کام کر رہے ہیں کتنے دنوں میں کام کو ختم کریں گے کام لیکن آدھا ہی ہے تو اتنا سا ہو گیا یہ پورا حساب کتاب ابھی یہاں پہ کار ٹویٹ شروع کرتے ہیں فیلحال ہم کو یہ ایکس کامان نکالنا ہے دو تو اوپر جائے گا اوپر جانے کے بعد نیچے جائے گا تو یہ ایکس برابر تو یہ ہم تو پہلے ہٹا دیتے ہیں یہاں پہ سب تر گھڑتے چھے گھڑتے چھے رکھتے ہیں اور یہاں پہ بیس نیچے آئے گا سات بھی نیچے آئے گا دو اوپر جانے کے بعد پھر سے نیچے آئے گا جیرو جیرو کار دیں گے دو سے کٹیں گے تین دو سے کٹیں گے تین سات سے کٹیں گے سات تین تریقہ نو یکس برابر ٹوٹل تو ہم کو دکھائے دے رہا ہے بس نو دن تو یہ ہو گیا اس کا اتر بہت ہی آسانی آسانی سے آ گیا بہت ہی آسان پرشن رہا ہے سو آگے کے کوشن پر چلتے ہیں جو کچھ مہتپون ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک پرشن ہے رام اور سیام ایک کام کو بارہ دن میں سیام اور کالو اسی کام کو پندرہ دن میں کالو اور رام اسی کام کو بیس دن میں سماعت کرتے ہیں تو رام اکیلے اس کام کو کر سکتا ہے کتنی طرح میں بہت ہی زیادہ مہتپور پرشن ہے اس کو کرنے کے لئے بہت زیادہ دیماغ کی ضرور پڑے گی تو چلیے سرو کرتے ہیں دیکھیں رام اور سیام کی بات کر رہے ہیں وہ کام کو بارہ دن میں کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کے ایک دن کا کام ایک بٹے بارہ ہوگا سیام اور کالو ایک کام اسی کام کو پندرہ دن میں کرتے ہیں تو ان کے ایک دن کا کام ایک بٹے پندرہ ہو گیا کالو اور رام اسی کام کو بیس دن میں کر سکتے ہیں تو ان کے ایک دن کا کام ایک بٹے بیس ہو گیا اگر ہم ان کو سبی کو جوڑیں گے تو یہاں پہ درام درام ٹو آر پلس ٹو ایس ہے نا پلس ٹو کے مل جائے گا اور ان کے جب جوڑا جائے گا ایک بٹے بارہ ایک بٹے پندرہ ایک بٹے بیس کر کے تو ان کے ایک دن وہ کا کام یہ دو لوگ مطلب ایسا کچھ بن رہا ہے یہی سمی کر بنے گا تو ایک ایک دن کے کام کو جوڑا گیا تو یہاں پہ لسیم نکالا جائے گا تو ساٹھ مل رہا ہے لگتا ہم اس کا بارہ پنجا سار تو پانچ پندرہ چوکے سار تو چار بیس کی آئیں سار تو اوپر تین اور یہاں سے ٹو کو کامل لیں گے تو آر پلس ایس پلس کے اور ساٹھ کو نیچے بھیج دو کو نیچے بھیج دیں گے تو آر پلس ایس پلس کے برابر ہم کو مل جائے گا چار پانچ نو اور چار پانچ نو تین بارہ بارہ ہی تو بنے گا جی بارہ اور یہاں پہ ساٹھ اور یہ ساٹھ کے بعد یہ دو نیچے آئے گا بارہ پنجے ساٹھ ملے گا یہاں پہ ایک بٹے دس ہم کو دکھائے دے رہا ہے یعنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رام سیام اور کالو کے ایک دن کا کام ایک بٹے دس ہے اور اگر ہم ان کے دنوں کی سنکھیں نکالنا چاہیں گے تو دس دن مل جائے گا لیکن ہم سے پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے رام اکیلے اس کام کو کتنے دن میں کر سکتا ہے تو رام کو نکالنا ہے تو یہ سیام اور کالو کو ہٹھانا پڑے گا مائنس کرنا پڑے گا تو سیام اور کالو کا ایک دن کا کام تھا ایک بٹے پندرہ سیام اور کالو کا ایک بٹے پندرہ تھا اسی کو مائنس کر لیں گے تو رام کا نکالنے کے لیے ایک بٹے دس میں سے ایک بٹے پندرہ کو گھٹا دیا گیا تو لگتب یہاں پہ مل گیا تیس دست یہاں تیس تو تین پندر دونی تیس تو دو یہاں پہ مل گیا ایک بٹے تیس یعنی کہ ہم کو مل گیا ہے تیس دن رام اکیلے اس کام کو تیس دن میں کر سکتا ہے اسی پرکار سے سیام کالو کسی کا بھی پوچھا جائے تو اس پرکار سے گھٹایا جائے گا تو آپ کو سیام کو اگر نکالنا ہے تو رام اور کالو کو ہٹانا پڑے گا جو کہ رام اور کالو یہ رہے ایک بٹے بیس کو گھٹانا پڑے گا سو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا یہ مہتپونڈ پریشن اور آگے چلتے ہیں کچھ اور اچھے کوششن پر سو دوستو اگلے کوششن پر چلیں گے بھئی آج بھولی یہ سبھی لوگ باہر سور مچائے رہے ہیں اور ہم ویڈیو بنائے رہے ہیں آج بات کریں گے پندرہ نمبر سوال کی دو ٹوٹی کسی ٹائنگ کو ساٹھ تتھا پچھتر منٹ میں بھر سکتے ہیں ایک تیسی ٹوٹی ٹائنگ کو خالی کر سکتی یادی تین ٹوٹی ایک ساتھ کھول دی جائے تا ٹائم پچاس منٹ میں بھر جاتا ہے جتنے سمیں میں تیسی ٹوٹی اس کو خالی کر سکتی ہوا ہے تو اچھی سوال ہے تھوڑی آسان بھی پڑ گئی ہے کیسے کریں گے یہ پہلی ٹوٹی بھرنے والی ہے دوسری ٹوٹی relies ہے کھالی because بھرنے والی تیسرین ٹوٹی کیا ہے کھالی کرنے والے یہ بھرتی ہے کیزئے اسothe aquest percent 20 کا 50 esta to got it in minus سبت کے ا THEY اور یہ پچاس سب بعد اٰمیں بھر جاتی تو اس کو بتائز کرتے ہیں سوری پندر لکھٹا تو بڑے پچاس کرتے ہیں انتظر ہے وہ گیا فقا فقر دیتے ہیںrole 2 ایک بٹے ساٹھ پلس ایک بٹے پچھتر یہ ادھر آئے ایک بٹے پچاس اور ایک سوری ایک بٹے ایک بس ہو گیا اب اسی کو حل کر لیں گے لگوتم نکال لیں گے میرے خیال سے اس کا لگوتم کتنا ملنا چاہیے ایک سو پچاس نہیں ملنا چاہیے تین سو تین سو ہو سکتا ہے ایک بٹے رائے کر لیتے ہیں آجی دیکھیں اس سے جب بھاگ دیں گے جی رو جی رو کر جائے گا چھا پنچھے تیسی نہیں پہنچ جائے گا اور پچھتر دنیا ایک سو پچاس ہوتا ہے تو چوکے پچھتہ چوکے ہو جائے گا تین سو چار بار جائے گا مائنس اور پچاس دنیا سو پچاس چوکے دو سو پچاس چکے تہاں پر چھے بار جائے گا ایک بٹے یکس تو یہاں پہ تین سو ہو گیا ان لوگوں کو جوڑ دیا چھا چار پانچ چار نو نو میں چھے گھٹا دیا تین برابر ایک بٹے یکس کار دیا ایک بٹے یہاں پہ سو تو یکس برابر آ گیا ہم کو مل رہا ہے سو ہم منٹ کہتے ہیں کہ سو منٹ میں یہ اس کو خالی کر سکتا ہے دیکھیں کہ سو منٹ دکھائے دے رہا ہے اوکے دوستو تو اگلے کوششن کو دیکھتے ہیں جو کچھ ہو سکتے ہیں کچھ اچھے ہوں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس دکھائے دے رہا ہے ایک سوال ہے ایک ٹھیکہ دار نے ایک کام کو بتیس دن میں پورا کرنے کا ٹھیکہ لیا نہیں ایک سو بتیس دن میں پورا کرنے کا ٹھیکہ لیا ایک سو آنے ساتھ بیکٹیوں کو کام پہ لگا ہے ایک چوتھائی کام سماپت ہوا ہے کام سماپت سمیہ پر سماپت کرنے کے لئے اسے بیکٹیوں لگانے پڑھیں گے کتنے بیکٹی اور اسے لگانے پڑھیں گے یہ ہم کو نکالنا ہے ایسا میں نے اس پر ایک سوال آپ کو بتائی ہے چلی ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کو کام کرنا ہے ایک سو بتیس دن میں خدن اور اس نے لگایا ہے بیکٹیوں کے سنگھ ہے ایک سو آنے ساتھ اور چھتیس دن بعد وہ دیکھتا ہے کہ کام ختم ہوا ہے کتنا ایک چوتھائی کام ختم ہوا ہے تو اس نے ایک سو آنے سٹھ بیکٹیوں کو لگایا چھتیس دنوں تک انہوں نے کام کیا کام کتنا ختم ہوا ہے ایک بٹے چار ابھی کام بچا کتنا ہوا ہے ایک میں سے اس کو گھٹائیں گے تو تین بٹے چار بھی بچا ہوا ہے ایک مائنس ایک بٹے چار چار کام چار مائنس ایک برابر تین بٹے چار کام بچا ہو اس کو سمیے پر ختم کرنا ہے تو بیکٹیوں کی سنگھیں بڑھانی ہیں تو ایک سو آنے سٹھ پلس یاکس یہ ہم نے بڑھا لی سنگھیں اور گھٹے کتنے دن بچے ہیں دیکھیں جی چھتے آہ ایک سو بتیس دن میں کام ختم کرنا تھا ایک سو بتیس دن میں کام ختم کرنا تھا چھتیس دن تک کام ختم ہو چکا ہے تو چھتیس اس میں گھٹا دیں گے کتنا بچے گا تو چھتیس یعنی شیاں کو بچنا چاہیے بتیس لوگ both is گھٹا بچے گا چار چار گھٹانے پر شیاں میں اتنا ہو گیا اور کچھ بچیس باتے چودھائے کام سامت ہوا کام سامتا سامات کرنا attracted کرنے کے لئے تو یہ گھڑ گا چار 13 اس کو گھڑے ہیں تر اندن ان بنیایا بتیس ہو گیا اور اس کو نیچے بھی Rise دیں گے اور یہ کٹے گا اور یہاں پہ 168 پلس ایکس رہے گا اور یہاں پہ ہو جا رہا ہے 168 بڑھتے 36 32 نیچے تو دو سے کاٹیں گے چار سے کڑھیں چاہ نوی چھتیس چار اٹھ باتتیس آٹھ سے کڑھیں آٹھ دنیا سولہ آٹھ کم آٹھ تو نو سے بڑھا کریں گے نوی کم نو دنیا اٹھارا ایک سو آٹھ کھو دھر گھٹا دیں گے کچھ اس سے دکھائے دے گا تو اس میں سے گھٹانے پر ایک اس میں سے گھٹانے پر دو بس ایک مئی کے ختم کہانی تو اکیس برابر مطلب یاکس برابر ہم کو اکیس مل گیا ہے یعنی اکیس بکتیوں کی اور لگانا پڑے گا اس سوال مطلب اس کام کو ختم کرنے میں آگے والی جو سوال ہیں وہ یہ سوال ہم دیکھتے ہیں کہا گیا ہے دو پائپیں ایک ٹنکی میں جل پردائے کرتا ہے یعنی اس کو بھرتے ہیں بڑا پائپ ٹنکی کو ٹھار گھنٹے میں بھر سکتا ہے چھوٹا پائپ سات گھنٹے میں بھر سکتا ہے یہ ہے ٹنکی ایک بڑے وڈے چار بھاری ہو تو دونوں پائپوں کو کھولنے پر ٹنکی یکس گھنٹے میں بھرے گی ایکس کا معنیت کیجئے تو ہم کو ایک بڑ penalty چار بھاری گئی ہے یعنی تین بprochenر چار بھاری خ verlier سے تو اس کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا وہ ہم کو نکال لائے تو چلیئے سنجھتے ہیں سروعات کرتے ہیں کیسے کرسکتے اس سوال کو تو بڑا والا پائم چار گھنٹے میں بھر سکتا ہے چھوٹا والا سات گھنٹے میں بھر سکتا ہے ان کے ایک گھنٹے کا کام نکال لیتا ہے ایک بٹے چار ان کے ایک بٹے سات اور ان کو جب جوڑتے ہیں تو ہم کو مل جاتا ہے سات چالک اٹھائیس سات ایک کم سات چار ایک کم چار 7 4 11 بٹے 28 اتنا بھاگ بھریں گے ایک گھنٹے میں تو ان کو اُلڑ دیں گے تو 28 بٹے 11 گھنٹے کا سمیں مل رہا ہے اتنے سمیں میں انہوں نے پوری ٹنکی بھرنی ہے منلظر ایک ٹنکی پورا بھرنے میں ایک بھاگ پورا بھرنے میں اتنا سمیں لے گے گا اور ہم کو بھرنا ہے تین بڑے چار بھاگ کیا کہ ایک بڑے چار تو بھر جائے چکا ہے تو تین بٹے چار بھاگ بھرنے میں کتنا لگے گا یہاں پہ اٹھائیس بٹے گیارہ یہاں پہ گھڑتے ہو جائے گا تین بٹے چار ہوگا چار ستے اٹھائیس چار پنجبی چار ستے اٹھائیس ساتھ رہ گئیس ایک کئیس بٹے گیارہ گیارہ سے بھاگ کریں گیارہ کم گیارہ ہاں جی اور گیارہ سے بھاگ کر لیتے ہیں گیارہ کم گیارہ بچے گا دس دسم لو دسم لو نہیں لگاتے ہیں تھوڑا سور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اوکے جی تو یہاں پہ اکیس بٹے گیارہ ہی اس کا اتر ہے بھاگ کرنی ضرورت نہیں ہے بھاگ کرنی مل گیا جو ملنا تھا اور آگے کے کوشنز پہ چلیئے نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کونسے کوشن نظر بھی اور کرنے چاہیے تو یہاں پہ اس بڑے والے سٹار والے کوشنز کو پڑھ لیتے ہیں کہا گیا ہے ایک ٹنگ کی میں ٹوٹی اے تتھا بی پانی آنے کی ہیں سی باہر نکالنے کیلئے لگی ہیں اے کو کھولنے پر ٹنگ کی پاندرہ منٹ میں بھر جاتی ہے اے تتھا بی کو کھولنے پر دس منٹ میں بھر جاتی ہے بی سی کو کھولنے پر آہ پانی کا جل کی حط ہے اس کے رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں کی اے اور سی تتھا اے اور سی کو ٹنگ کی کھولنے میں ٹنگ کی کتنے دیر میں بھر جائے گی تو اس کو میں لکھتے ہوئے آپ کو سمجھانا زیادہ پسند کنے گا کتی مقابل زیادہ سوال ہے تو یہاں پہ اے اور بی بھرنے والے ہیں اے اور بی اور ایسی یہ بھرنے والے ہیں یہ کھالی کھنے والا ہے اے کو کھولنے پر ٹنگ کی پندرہ منٹ میں بھر جاتی ہے اے بی کو کھولنے پر اے تتھا بی کو کھولنے پر دس منٹ میں بھر جاتی ہے یعنی دونوں لوگوں کو کھولا جائے گا تو دس منٹ میں بھر ہے گی تو ایک بٹے پندرہ پلس ایک بٹے یکس برابر ایک بٹے دس یہ دھر جا کے مائنس کرے گا تو ایک بٹے یکس برابر ایک بٹے دس مائنس ایک بٹے پندرہ ہو جائے گا لگتتم لیں گے تیس آئے گا تیس دس تھی ہیں تیس تین پندرہ دنے تیس یعنی کہ ایک بٹے تیس اُلٹیں گے تو ایکس برابر ہم کو مل جائے گا تیس منٹ یعنی کہ جو بی والی ٹنکی ہے وہ تیس منٹ میں پورا پورا ٹنکی کو بھر پائے گی ٹھیک ہے تو تو بی کو کھول لے پر ٹنکی دس منٹ میں بھر جاتی ہے تو بی اکیلے اس کو تیس منٹ میں بھر پائے گا اور دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ جو جو چیزیں ہم کو مل پاتی ہے ان سے اگر ہم چیزیں نکال پاتے ہیں تو پہلے نکال کر کے اتنا دھیان دے لینا چاہیے کیونکہ پوری سوال ایک ساتھ پڑھ کے اپنے نکال پانا بہت زیادہ مسئل ہوتا ہے دیکھیں اپنے یہاں تک کر لیا دس منٹ تک بھرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے پڑھ رہے ہیں کہ بی تتہ سی کو کھولنے پر پانی کا جلس کر رہو اس تھی رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا سیدھے سیدھے مطلب رہتا ہے کہ دونوں سامان روپ سے مطلب کیا جتنا پائنٹ بھی بھر رہا ہے اتنا سی خالی کر رہا ہے یعنی دونوں برابر ہیں ایسے میں اگر تیس منٹ میں یہ بھر سکتا ہے تو تیس منٹ میں یہ خالی بھی کر سکتا ہے بس اتنی سی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آہ اس در رہتا ہے ٹھیک ہے اے اور سی کو کھولنے پر ٹنکی کتنے دن میں بھر جائے گی تو اے تو بجارہ بھر ہوتا ہو tiro ڈھیک ہے اور جو سیاہ سی الا ہے وہ خالی کر رہا ہے وہ تیسarde میں خلی کا گاتا ہے ایسے کولنگ ایک ڈے کھولo moo عنہ تو یہاں پہ کیا مل رہا ہے تیس منٹ میں بھر جائے گی الظین گے تو حد ملے گا تیس منٹ جس تروں کہہ کر دیں گے کہ تیس منٹ میں ٹنکی بھر جائے گی تو یہ رہا اتنا ہے اب ہی آپ نے سمجھا ہوگا ہے کہ کس طریقے سوال کو کرنا یہ سب سے اچھی سوال تھی کیونکہ سوال تھوڑی سے زیادہ لمبی جب ہوتی ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا اچھے سا سمجھنا ہوتا باری باری ایک ایک سٹیپ پڑھ کر کے سمجھ کر کے حل کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے نئے تو بہت زیادہ مسکل ہوا جائے گی آپ کو سوال کرنے میں تو آگے کچھ اور کوشنس دیکھ لیتے ہیں جیسے کی یہ والا کوشن اور اس میں کیا دیا گیا ہے رام ایک کام کو سولہ دن میں رحیم چونسٹھ بٹھے پانچ دن میں روبرٹ بتیس دن میں کر سکتا ہے سبھی نے ایک ساتھ کارم عرم کیا لیکن رام نو بٹھے چار دن کام کر کے چلا گیا اور رحیم کار پورڈ کرنے پورڈ ہونے کے تین دن پور چلا گیا کار پورا ہوا کار کتنے دنوں میں پورا ہوا تو بہت زیادہ مسکل سوال ہے خیر باری باری سے چلتے ہیں دھیان سے بات کو سمجھتے ہوئے رام ایک کام کو کیا کر سکتا ہے سولہ دن میں کر سکتا ہے رحیم رحیم جو ہے اور ایک رام لکھتے ہیں سولہ دن میں کر سکتا ہے رحیم کی بات کریں گے وہ کر رہے ہیں چونسٹھ بٹے پانچ دن میں اور روبرٹ جو کر رہے ہیں روبرٹ جو ہے روبرٹ یہ کیا کر رہے ہیں بتیس دن میں کام کو ختم کر رہے ہیں یہ سبھی ایک ساتھ کار آرام کی ہیں لیکن نو بٹے نو بٹے چار دن بعد رام نو بٹے چار دن کار کر کے چلا گیا تو بھئی اتنے دن ہیں تو کتنا کام ہوا پہلے یہ نکالتے ہیں تو رام کیا ہے ایک دن میں ایک بٹے سولہ بھاگ کرتا ہے رحیم پانچ بٹے چونسٹھ بھاگ کرتا ہے اور رابرٹ ایک بٹے بتیس کرتا ہے لسی ہم لے چونسٹھ ملے گا سولہ چونکہ چونسٹھ ہوتا چار آئے گا یہاں پہ پانچ ہی رہے گا بتیس دونے چونسٹھ ہوتے ہیں دو آ جائے گا نو چار پانچ نو دو گیارہ بٹے چونسٹھ ان دونوں کے ایک دن کا کام ہو گیا ان تینوں کے ایک دن کا کام ہو گیا یہ ہے ایک دن کا کام لیکن رام جو جا رہا ہے تو نو بٹے چار دنوں تک کام ختم ہو گیا ہے یہاں فیم کو دیکھنے بھی ملتا ہے لیکن رام نو بٹے چار دن کام کر کے چلا گیا تو نو بٹے چار دن تک انہوں نے ساتھ ساتھ کام کیا دن کا کام تو یہ ایک دن کا کام ہے تو نو بٹے چار دن کا کام نکالنے کے لئے اسی گوڑا کرنا پڑے گا گیارہ بٹے چونسٹھ میں گوڑا کر دیا نو بٹے چار سے کچھ کٹے گا نئی کٹنے والا ہے گارنو نینیانبے اور چار چوکے سولہ چھا چوکے چوکے سے پچیس دو سو چھپن یہ اتنا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے بات کریں گے یہاں پہ ہم سیس کام نکال لیتے ہیں زیادہ بہتر رہے گا سیس کام سیس کام کتنا ہے پورا کام ایک ہوتا ہے اس میں سے نینیانبے بٹے دو سو چھپن کو گھٹا لیا دو سو چھپن کو گھٹا لیا تو یہاں پہ اس کا گوڑا ہو جائے گا تو ان کو ملے گا دو سو چھپن مائنس نینیانبے بٹے دو سو چھپن ٹھیک ہے تو گھٹا لیتے ہیں سولہ میں سے نو گیا بچے گا سات اور پندرہ یہاں پہ بچے گا چار چودہ میں سے نو گیا بچے گا پانچ اور یہاں پہ بچا ہے ابھی ایک بٹے دو سو چھپن تو اتنا کام ابھی بچا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ رحیم کار پونڈ ہونے کے تین دن پور چلا گیا تو مان لیتے ہیں کہ ابھی تو اتنے دنوں تو کام چلا ہے اب مان لیتے ہیں کہ یکس دنوں تک آگے کام یکس دنوں میں آگے کام پورا ہو گیا ٹھیک ہے یکس دن میں کام پورا ہو گیا لیکن ابھی کیا ہے کہ رام تو چلا گیا ہے لیکن رحیم اور رابرٹ کام کر رہے ہیں دو لوگ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں رام کے جانے کے بعد جو ہے رحیم اور رابرٹ کام کر رہے ہیں تو رحیم تو کرتا ہے پانچ بٹے چون سٹھ میں اور رابرٹ کرتا ہے ایک بٹے تیس میں اُڑھے وہ لٹکے لکھا ہے تو یہاں پہ چون سٹھ لگتم ہو جائے گا یہاں پہ پانچ پلیس بتیس دنوں چو سٹھ تو اوپر دو آ جائے گا پاندوی ساتھ بٹے چون سٹھ اتنا بھاگ کام ان کے ایک دن کا ہے تو مان لیتے ہیں کل یکس دن کام چلتا ہے اب تین دن پہلے وہ کون چل جا رہا ہے تین دن پہلے رحیم رحیم کارپورنڈ ہونے کے تین دن پہلے چلا گیا تو کتنے دنوں تک انہوں نے ساتھ ساتھ کام کیا ہے تو یکس مائنس تین دنوں تک انہوں نے ساتھ ساتھ کام کیا ہے تو یہاں پہ یکس مائنس تین دن کا دن کا کام نکالیں گے تو ہم کو مل جائے گا ساتھ یکس مائنس تین بٹے چون سٹھ کام ہو گیا ہے اب سیس کام کتنا بچے گا ٹھیک ہے اب جو سیس کام ہے وہ نکال لیتے ہیں سیس کام کتنا اتنا سیس کام بچا تھا جس میں اس اتنا کام ہو چکا اس میں اس کو گھٹائیں گے تو ایک سو ستاون بٹے دو سو چھپن مائنس سات یکس مائنس سات پر ایک ایک ایس بٹے چون سٹھ تو یہ اتنا ابھی کام باقی ہے ہوگی تو چلیئے یہاں پہ ہم سیس کام نکال لیتے ہیں آپ نے سمجھا کہ سب سے پہلے کام ایک تھا تینوں نے مل کر اتنا کام کیا اتنا کام بچا ہے جب رام چلا گیا رابرٹ اور رحیم میرے کر کام کرتے ہیں ان دونوں کے ایک دن کا کام اتنا مل گیا ہے تین یکس دنوں تک اب آگے کام چلنے والا ہے اس میں سے تین دن پہلے کیا کرتا ہے کہ رحیم چلا جاتا ہے تو رحیم کے جانے سے پہلے انہیں نے کتنے دیر تک کتنے دنوں تک اتنا کام بچا ہے مطلب اتنا کام کھ گئے تو اب گھٹائیں گے تو ان دونوں کا لگت مل جاتا ہے چھپا نہیں چاہئے چھپا 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 نہیں چاہئے تو یہاں پہ 157 ہی رہے گا مائنس 64 کپنی بار جائے گا اس کو تھوڑا سے دیکھ رہی ہے کلکولیٹ کر کے چھوڑ چھوڑ سولہ چھوڑ 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 دنیا آٹھ اتنا مل گیا تو ابھی کیا ہے کہ آگے لے چلتے ہیں اس کام کو دیکھتے ہیں تو دو سو چھپن یہ یہاں پہ ہو گیا یہ دونوں پلس میں جوڑ جائیں گے ساتھ چاری گیارہ کی ایک آٹھ پا آٹھ دیکھیں آٹھ پان تیرہ تیرہ ایک چودہ ہاں سی لگے ایک ہو جائے گا اور یہاں پہ دو تو یہاں پہ اٹھائیس ایک اتنا سیس کام اب بچا ہوا ہے اب اس کام کو رہیم اکیلے کرے گا تو رہیم کتنے دنوں میں کرے گا تین دن پہلے ہو چلا گیا کون چلا گیا تھا رہیم کار تین دن ہونے سے پہلے چلا گیا تو آگر بچا ہوا کام راورٹ کرے گا تو راورٹ کے ایک دن کا کام ہم نے لکھا تھا راورٹ کے ایک دن کا کام ایک بٹے باتتیس ہے تو اس کے تین دن کے کام کیا ہوگا دیکھیں ایک بٹے 32 ہے اس کے ایک دن کا کام اگر تین دن کا کام نکلنا ہے تو تین سے گڑا کر رہے ہیں تین بٹے 32 ملے گا اب یہ تین بٹے 32 یہی سیس کام کے برابر ہوگا کیونکہ یہی کام بچا ہے اور یہی اکیلے وہ کر رہا ہے تو یہاں پہ دو سو ایک تالیس مائنس اٹھائیس بٹے دو سو چھپن اب کارپیٹی یہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے بار جائے گا ویسے یہ سو دنے 32 سولہ کتنے بار جائے گا چار سی گھٹیں چار اٹھائیس کارتے ہیں چار چھنگ چار پنچے بیس چار چھنگ چوبیس چار چھنگ چوبیس چار چوکے سولہ آٹھ ہٹائیں چونس اٹھ آٹھ بار گیا آٹھ سیزر گھڑا کراتے ہیں آٹھ تریخ چوبیس اور یہاں پہ دو سو اکتالیس مائنس اٹھائیس اس کو ادھر بیشتے ہیں تو اٹھائیس ایکس ادھر آجائے کہ ادھر جائے گا دو سو اٹھالیس مائنس چوبیس ہو جائے گا گھٹائیں گے گیارہ میں سے چار گیا گیارہ میں سے چار جانے پر بچے گا ساتھ یہاں پہ تین میں سے دو جانے پر ایک اور یہاں پہ دو تو یہ اٹھائیس ایکس برابر ہو گیا اب یہ ادھر جائے گا تو یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو دو سو سترہ بٹے اٹھائیس تین یہ ہم کو مل رہا ہے کیونکہ ہم نے مانا تھا یکس دن میں کام ختم ہو رہا تھا اب ہم سے پیچھا گیا ہے کہ کل کام کتنے دن میں ختم ہوا پہلے تو رام نے دیکھئے ہم نے یکس یہاں پہ مانا ہے کہ جب رام چلا گیا تو یکس دن میں کام کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن وہ نو بٹے چار دن تک کام کر کے گیا تھا تو اسی نو بٹے چار کو تنہیں اس میں جوڑتے ہیں تو دو سو سترہ دو سو سترہ ہے ہمارے پاس بٹہ چلتے ہیں اس میں جوڑتے ہیں 9 Бٹے چار کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں تو یہاں پہ بهوں کو ٹرہے گا zde یہاں پہ sentir اتنا اور یہاں پہ 7 چکرٹھا fen تو ساتھ سے گڑا ہو جائے گا چار سٹھ یہاں ت insept ساتھ سے گڑا ساتھ ست یہاں پہ تریسٹڑ ہو جائے گا ן چھك شائق ساتھ ایک آٹھ اور یہ دو تو دو سو اسی بٹے اٹھائیس اس سے جب کاٹیں گے تو مل رہا ہے دس دن تو دس دن میں کام بھی پورا سماپت ہو رہا ہے سو مید ہے کہ یہ لمبی والی سوال آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور میں نے خوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤ سٹیپ بائی سٹیپ باری باری سے چلتے ہوئے تو اگر آپ نے اپنے کو نہیں سمجھ میں آتے ایک بار پھر سے ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے کوئی بھی سٹیپ چھوڑ گیا ہو تو آپ کو نہ سمجھ میں آنا ہو تو ٹھیک ہے یہی سب ٹھول ٹیٹوئیر مطلب جتنا بھی مجھ سے بند پڑا میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھایا سو آہ آپ یوں انڈرسٹینڈ چلیے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اپنے دوڑے دوڑے ساتھ سیئر کر دیجئے ابھی ہولی چل رہی ہے بہت چاہم کے چلتے ہیں ہولی کھیلتے ہیں تینکیو بائی